اسلام علیکم ڈیئر ویور دیس ایز رفیق انٹرویو والا فرام میگا سیکسس پاکستان میگا سیکسس سٹوری کے ساتھ ایک زبردست قسم کی موٹیویشنل انسپریشنل سٹوری لے کر آیا ہوں میرے ساتھ ایک جوان موجود ہیں شاداب بھائی ان کا تعلق پشاور سے ہے اور انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے انہوں نے فقط ساٹھ ہزار پیا خرچ کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ توا پندرہ ہزار پیا کا یہ مل ہے اور نیچے اس کے ڈرم ہے جس کو چولا بنایا ہے پان ساٹھ ہزار پیا کے مختلف قسم کے برتن آئے ہیں اور تیس ہزار پیا کی دکان انہوں نے رینڈ پہ لیے ساٹھ ہزار پیا انویسٹ کرنے کے بعد مہانہ ایک لاکھ روپیا کما رہے ہیں میرے خیال سے اگر ایک جوان زندگی بھار اتنی میند کرتا رہے ایک لاکھ روپیا نوکری کی خواہش کرتا رہے گا لیکن ایک لاکھ کی نوکری بہت خوش قسمت ترین لوگوں کو ملتی ہے تو شاداب بھائی سے گفشپ لگاتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ان کو کیسے آیا یہ مائنڈ میں باتیں کیسے آئی اور انہوں نے یہ کیسے شروع کیا جی اسلام علیکم علیکم سلام شاداب بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ شاداب بھائی مجھے یہ بتایا کہ لوگ تھوڑا تھا دس بارہ کلاس پڑھ لیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اچھی نوکری لگ جائے سرکاری نوکری لگ جائے آپ کو یہ خیال کیسے آیا ادھر میرے خزن ہوتے تھی اس نے لگائی تفیلے اس کے بعد میرے بے ایڈیا آگئے کہ میں لگا دوں اپنا کاروبار سٹارٹ کروں تو اس کے بعد میں نے اپنا کاروب کیا آپ کو نوکری مل جانی تھی تھوڑے حالات ہیں ستھک آگے نہیں پڑھ سکتا تھا تو اپنے کاروبار سٹارٹ کیا میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کاروبار پر کتنا خرچہ ہے اور کیا کیا خرچہ ہے کس کس چیز پر کتنا خرچہ ہے یہ تباہ پندرہ زار کا ہو یہ نیچے ڈرم لگا ہو یہ پانچ ہزار کی باقی سامانہ یہ دس ہزار روپے کا ٹوٹل تیس ہزار روپے حرچ ہے اس کا تیس ہزار روپے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کون کون سے آئ بیٹم ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا پرائزز ہیں ہمارے پاس چکن کی پارٹس ہوتے مطلب کہ یہ ڈرم سٹک ہوتے ہیں یہ ساٹھ روپے کا ہے اور یہ چس پیس ہوتا ہے ایک سو اسی کا گردن ہوتا ہے یہ تیس روپے کا ونگز ہوتا ہے یہ چالیس کا اور کباب ہوتا ہے پچاس روپے کا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک دن میں یہ چکن کتنے کا خریدتے ہیں اور اس میں سے کتنی بچت ہو جاتی ہے یہ تو لے کے ہاتھ ہے سات ہزار روپے کا الحمدللہ تین چار ہزار بچ جاتے ہیں الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مہانہ حساب کتاب لگائیں تو ایک لاکھ دس ہزار لاکھ روپے آپ کی بچت ہو رہی ہے جی لاکھ پلس ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں بہت سارے جوان ینگرز جو پڑھنے لکھنے کے بعد بیس بیس پندرہ پندرہ ہزار بے کی نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کاروبار نہیں کرتے ان کو آپ کیا میسیج دیں گے میں اس کی میسیج دوں گا کہ اپنا کاروبار میں زیادہ بچت ہوتے ہیں آپ جاڑی کر کے پندرہ ہزار کما ہوگی اس پہ تو آپ کا گھر نہیں چل سکتا ہے نا اپنا کاروبار توڑی بھی ہو جتنی بھی ہو الحمدللہ کر لو توڑی توڑی حصہ حصہ سٹارٹ کر لینا آگے بڑھتا ہے یہ خود بہت اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی باتوں سے کوئی متاثر ہو جائے کوئی یہ سارا سیٹ اپ لگانا چاہے اور آپ کے پاس آئے تو کیا آپ یہ سیٹ اپ لگوا کے دے سکتے ہیں جی ویل کمائے ضرور آئے لگا دیں گے الحمدللہ کتنے پیسے وہ لے کر آئے تو آپ ان کو لگوا کے دیتے ہیں اس کے پاس کم از کم ساٹھ ستر ہزار روپے ہو ستر ہزار روپے آپ کے پاس کوئی لے کر آتا ہے تو آپ ان کو کتنے دن میں یہ سیٹ اپ لگا کے دے سکتے ہیں یہ تو بس اتنی دن میں زیادہ چاہتا ہے ایک ہفتہ لگ جاتا ہے بس یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ساری چیزیں آپ خود تیار کرواتے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ ان کو یہ ساری چیزیں بتا دیں گے جی یہ سب کچھ بتائیں گے طریقہ کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا ہے یہ ساری بتا دیں گے مجھے یہ بتائیں شاداب بھئی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے مطلب آپ آگے صرف یہی چلانا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا کوئی اور سوچا ہوا ہے کوئی اور بڑا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کا فیوچر پلان کیا ہے الحمدلہ میں آگے بڑا کروبار کرنا چاہتا ہوں تھوڑے پیسے کٹے ہو جائے نا تو انشاءاللہ سوچتے آگے بڑا کروبار کرنا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت آئی ہے اس میں مہنگائی ہوئی ہے آپ کتنا مطمئن ہیں مہنگائی تو ہو گئی ہے ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چیکن پیلس تھا جو تین ہزار کھاتا تھا ابھی سات ہزار کھا رہے ہیں اس میں زیادہ بجت ہوتے ہیں پہلا بھی جو پانچی ہزار بچی تھے ابھی تین ہزار بچ رہے ہیں مہنگائی تو ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا گھبرانا شروع کر دیا آپ نے بس تھوڑا سا تو ہو گئی گھبرانا خان صاحب کو آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں بس صحیح میسج کہ آپ مہنگائی کے تھوڑا کم کر دے عام آدمی جو متاثر ہوتا ہے جو بارہ ہزار مہینہ کماتے ہیں پندرہ ہزار کماتے ہیں جس کے بال بچے ہو کیسے گزار کر سکتا ہے خان صاحب کو ذرا پشتوں میں میسے دیں ہو سکتا ہے آپ کی بات سمان جائے خان صاحب مطلب کی تاثر لگا مہنگائی لگا کمہ کئی کم کس چی غربانہ نہیں اگھو تڑیر مشکلات تینا سبا سوڑ چی پندرہ ہزار روپے مخینہ گٹی اگھو تڑیر مشکلات تیگیو بچی کور کے واروں معشومانی تعلیم سہولت سیخت تاثر نور مسئلی تاثر مہربانیو کسی مہنگائی لگا کمہ کئی بہت بہت زکریہ ہمارے ساتھ شہداب بھئی ہیں اور دیکھیں وہ اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں ساٹھ ہزار پی کی انویسمنٹ سے مہانہ ایک لاکھ سے زیادہ وہ کمہ رہے ہیں آپ بھی اس طرح کام کر سکتے ہیں اگر شہداب بھئی سے آپ نے ہیلپ لینی ہو تو آپ شیرپاو پر آ کر ان سے مل سکتے ہیں بلکل پل کے ساتھ ان کا یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے آپ کو یہ پورا گائیڈ کریں گے اگر آپ ستر ہزار پیار جیب میں لے کے آ سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر پورا کا پورا آپ کو سارا سیٹ اپ لگا دیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ